کیونکہ گلگت بلتستان بھی اس یون ریزولوشنز کی وجہ سے ابھی تک جو گلگت بلتستان کا مقدمہ ہے وہ عدورہ ہے اور وہ بھی اس انتظار میں ہیں کہ ہم بھی پاکستان کے آئین میں شامل ہوں لیکن اس میں جو رکاوٹ ہے وہ سب سے بڑی وہ یہی ہے کہ ہم بھی اس یونائیٹڈ نیشن کے ریزولوشنز کا ریاست جمعہ کشمیر کا حصہ ہیں گلگت بلتستان کی جو ایک حیثیت ہے کشمیر کے حوالے سے تو ہم نے یہ ان سے یہی کہا آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ ان کو ایک ایکٹ دے دیں آئین دے دیں جیسے عداد کشمیر کا ہے تاکہ گلگت کے معاملات جو ہے وہ تیاریان وہ ایکٹ ان کی اسمبلی اپنا خود پاس کرے پھر اپنے آپ پر لاغو کرے ہمیں اسی طرح کی نیاست چاہیے جس طرح کی نیاست پاکستان ہے جس طرح کی نیاست جمعہ کشمیر ہے جس طرح کی نیاست جمعہ کشمیر ہے اور ہم اپنی نیاست کے اندر اپنی مرزی سے اپنے مستقبل کا تاہین کر سکے کوئی ہمارے بارے میں بندرباد نہیں کر سکتا کوئی ہمیں اپنی مرضی سے اپنا حصہ نہیں بنا سکتا کوئی اپنی مرضی سے ہمیں کسی سے ملا نہیں سکتا کوئی ہمیں توفے میں نہیں دے سکتا کوئی ہمیں بیچ نہیں سکتا کوئی ہمیں روند نہیں سکتا کوئی ہمیں مار نہیں سکتا کوئی ہمیں زخمی بھی نہیں کر سکتا کوئی دردی کے مجود کے اندر اس میں کوئی جتیلی بھی نہیں لے سکتا اور یہ سارے اختیارات آپ کو ہے آپ کو ہے اور صرف بیس لاکھ بلاور قوم کو ہے بلاور استاد کمشن فارن انڈیا پاکستانیس کو کہتا ہے یو این سی ای پی یہ سب سے پہلے جو قراردات ہے تیرہ اگست انیس سو ارتانیس کو قراردات پاس ہوئی ہے جس میں جمعو کشمیر کو بشمل گلوستان اس کو ازادی کا حق بھی دیا گیا تھا اس کے بعد پاکستان جو آشکل بڑا چمپئن بناوا جمعو کشمیر کا پاکستان نے اپا امدیدہ میں درخواست دیئے کہ یہ جو ازادی کے باتیں اس کو ختم کر کے صرف انڈیا سے یا پاکستان سے ملنے کا دو اوکشن رکھا جائے تو اس کے بعد جو تیرہ اگست انیس سو ارتانیس کے بعد جو دوسرا جو رضلوشن آیا پانچ جنوی سو این چاس کو اور ان میں جنگید اس پاکستان کو یا جمعو کشمیر کو کی ازادی کا کوئی اس میں ذکر نہیں ہے البتہ انڈیا کو وورد دینا یا پاکستان کو وورد دینا یہ اس میں لکھا گیا تو پاکستان جو ہے ہم خود بھی احرانی کی پاکستان جو اس نے اپنی یو رضلوشن پر عمل نہیں کیا اس نے پہلے عمل کرنا تھا اس نے ساری فوجے نکالنا تھے اس نے اپنے سیولین نکالنا تھا وہ تو مطالبہ کرنا کہ یو رضلوشن پر عمل لاؤ لیکن انڈیا کے جو فیور میں ہے یو رضلوشن انڈیا کے جو مفات میں ہے کیونکہ انڈیا اپنا بیشتر فوج نکال لے گا باکہ پھر بھی کچھ فوج جو رہیں گے وہاں پرا علاقے میں رکھے گا لیکن انڈیا اسے انکال کرتا ہے انڈیا اس کو مانتا نہیں ہے تو یہ ہماری سمجھ سے بڑا ہے